اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو کہہ دیا جب ہم یونیورسٹی اسلام آباد کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کس طرح سے ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرام جو ہے وہ آویلیبل ہو چکے ہیں اس کے اپلائی کا طریقہ کار ہم لوگ سکھائیں گے کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کے اپلائی کے طریقہ کار کے بعد اپنے ٹیسٹ کے اندر کس طرح سے اچھے مارکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ وائلڈ رینکنگ کے اندر ہے ٹاپ یونیورسٹی پنجاب کے اندر ہے اس کی تیاری سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر ایڈمیشن لینے سے بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو سکتے ہیں آج ہم اس کے ایڈمیشن کے بارے میں دیکھیں گے کس طرح سے اپنے ٹیسٹ کو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کلیر کر سکتے ہیں اور تیاری کو جو ہے وہ اچھے نمبر اس کے اندر لے سکتے ہیں یہ ایڈمیشن فال جو ہے اس کے ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری کے ہیں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام آن دی ریگولر بیسیز ڈیڈلائن فار دی سمیشن آف اپ اپلیکیشن ٹوئنٹی ون اگست دوہزار تیئیس اس کی لاسٹیٹ ہے اور اسی طرح سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایس ایم فل کے پروگرام کے اندر یہ بھی ٹوئنٹی ون اگست ہے دوہزار تیئیس ہے اور نیچے بی ایس اینڈ ایلل بی کے اندر پروگرام جو ہے وہ ٹوئنٹی ون جولائی توہزار تیئیس جو ہے اس کی لاسٹیٹ ہے ڈیفرنٹ پروگرام یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ایس کے ایم فل کے پی ایچ ڈی کے یہاں پہ اویلیبل ہو چکے ہیں اس کے اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے نیچٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے اپلائی کا طریقہ کار کس طرح سے ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فارم ایسی فارم ڈی کے اندر اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی سپتمبر دوہزار تیئیس ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سکالرشپ جو ہے وہ آمیلیبل ہے اس کے اندر ٹوئشن فیس کی بات کریں گے کریٹیریا کی بات کریں گے ادھر چیزوں کی بھی بات کریں گے کہ اس یونیورسٹی کے اندر کیا کیا فسیلیٹیز جہاں وہ دی جاتی ہیں بی ایس پروگرام کی ڈیڈ لائن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے پروگرام ہے سرف سپورٹ کے اندر جن کے ایڈیمیشن جہاں وہ اپن ہیں اسی طرح سے لاسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی کے کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں ان کا چلان جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو انڈریڈ کا ہے جو کہ حبیب بینک کے اندر جو ہے وہ پے کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ جاتی ہیں اس کے ٹیسٹ پیٹرن کی جانب سب سے پہلے ایم ایس ایم فل کے پروگرام کے اندر کس طرح سے آپ لوگوں نے سر چھوٹ کرنا ہے اور اپنے سبجیکٹ کے جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ یاد کرنا ہے یہاں پہ گوگل پہ آکے یہاں پہ لکھنا ہے ٹیسٹ پیٹرن کیجازم یونیورسٹی اسلام آباد جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیمپل پیپر آف ایم فل یہاں پہ ایم فل کے پیپر یہاں پہ اپلوڈ ہیں اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن کے نیچے دے دوں گا وہی سے آپ لوگ کیا ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آ جائے یہاں پہ نظر آ رہا ہے سیمپل پیپر ایم فل زوالوجی سیمپل پیپر زوالوجی فیل اور کمیسٹی کے بھی ایم مطلب کے پیپر ہیں یہاں پہ کہتا ہے کہ کلک کھیر کریں اور آرگینک کمیسٹی فیزیکل کمیسٹی جو سبجیکٹ کے جس سبجیکٹ کے اندر بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ہر سبجیکٹ کے یہاں پہ منچن ہے ایک ایک کو میں اوپن تو نہیں کر سکتا کسی ایک کو میں اوپن کر کے یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے سبجیکٹ جو ہے وہ اپنا اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر بات کی جائے فیزیکس کے تو اس کے پاسٹ پیپر بھی پڑے ہوئے ہیں فال دوہزار ستارہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کھیر ٹو اور سپرنگ کے بھی پیپر پڑے ہوئے ہیں فیزیکس کے فال دوہزار اٹھارہ کے بھی پڑا ہوئے ہیں سپرنگ دوہزار انیس کا بھی پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ منچن ہے سلیبس فار ایمفل ایڈمیشن ٹیسٹ کے اندر کیا سلیبس ہے کیا کریٹیریا ہے فیزیکس کے اندر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس تراغہ کریٹیریا ہے جو ہے وہ مل جاتا ہے فار وہ کہتا ہے سلیبس فار ایمفل پی ایچ ڈی ٹیسٹ ایمفل اور پی ایچ ڈی ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کون سا سلیبس ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس منچن کیا گیا ہے سب سے پہلے کلاسیکل میکینکس جو کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ لیا جائے گا ایم سیکیوز ٹائپ ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کوئنٹی میکینکس کی اس کے اندر بھی ٹوئنٹی فیصد کی ایم سیکیوز بنیں گے اس کے بعد تھائل ٹائپ ہے میتیمیٹیکل میتڈ کی اس کے اندر بھی ٹوئنٹی ایم سیکیوز بنیں گے اور الیکٹو میگنیٹک چوری کے اندر بھی ٹوئنٹی ایم سیکیوز بنیں گے اور لاس پی آئی تھرمل فیزیکس انڈ سٹیٹسٹیکل میکینکس جو کہ یہ سب کی سب جو بوکس ہیں یہ بی ایس پروگرام کی ہیں ان میں سے ٹوئنٹی 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 یہ ٹوٹل نمبر ہو گئے ہنڈرڈ ہنڈرڈ نمبر کا آپ سے پیپر لیا جائے گا اس کے اندر پاسنگ مارس جو ہوتے ہیں وہ سکسٹی نمبر جو ہوتے ہیں وہ پاسنگ مارس ہوتے ہیں بچے اس کو کس طرح سے کبر کر سکتے ہیں یہ ریکومنڈڈ بکس جو ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہے اور یہ جو ٹاپکس ہیں ٹاپکس بھی یہاں پہ منچن کیے گئے ہیں ان ٹاپکس کو آپ لوگوں نے یاد کر کے اپنے نمبر جو ہیں ان میں سے اچھے نمبر دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ یہاں پہ منچن کیے گئے ہیں اسی طرح سے ہر سبجیکٹ کے یہاں پہ ٹاپک بھی گیون ہوں گے اور سبجیکٹ وائز بھی گیون ہوں گے اور پاس پیپر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ گیون ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ اس کے اندر کوئی سے ایک پیپر اٹھا لیتے ہیں فیزیکس کا اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں جیسی اوپن کرتے ہیں اس طرح کا ہمارے پاس یہ ایک بوکس کے اندر آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ ایک کریٹیریا ہے یہاں پہ پاس پیپر آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھر بیٹھ کے ایک ایک سبجیکٹ وائز جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ پیٹرن کی جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف ایم فیل والوں کے لیے ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہمارے انڈرگریجویٹ جو بیس پروگرام والے ہیں ان کے لیے کیا ٹیسٹ کریٹیریا ہوگا ان کے اوپر بھی ہم ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح سے وہ انڈرگریجویٹ کے اندر بیس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایم فیل بیس کے اندر ہم نے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے اوپن کیا ہے ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹ کی کہ بہت زیادہ سبجیکٹ جو ڈیپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیمپل پیپر جو ہے وہ یہاں پہ گیون ہے سیمپل پیپر آپ بوٹنی کلک کیئر آپ جس چک کرنا ہے کلک کیئر کے اوپر آپ نے اوپن کرنا ہے اور بوٹنی کے پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سٹیٹسٹکس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ پی ایچ ڈی پروگرام اور انڈرگریجویٹ پروگرام جو بی ایس پروگرامز ہیں اس کے اندر کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کو کلیر کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی میں نے دکھائی ہیں سیمپل بھی میں نے دکھائی ہیں کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپنی تیاری جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیمپل پیپر کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ بھی منشن ہے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیا کہتے ہیں جیسے ایک ٹاپک جو ہوتا ہے ٹاپک وائز بھی یہاں پہ منشن ہے یہی سے آپ لوگ جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد نیچ ٹیوٹ کے اندر آن لائن طریقہ کار بھی سکھائیں گے کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کے کعدیادم یونیوریسٹی کے اندر اپنی گھر بیٹھ کے اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ایک اپلائی کا طریقہ کار ہے یہ اپلائی کا پیج ہے اس کے بعد اپلائی کا سٹپ بائی سٹپ آپ لوگوں کو سکھائیں گے اگر کوئی بچہ یا سٹوڈینٹس گھر بیٹھ کے اپلائی کروانا چاہتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے اندر تو گھر بیٹھ کے اپلائی کروا سکتا ہے ڈسکریپشن کے اندر جو ہے وہ ہمارا ورسیپ نمبر بھی دیا گیا ہے وہی سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور رسپانس ملے گا اور گھر بیٹھ کے آپ کی اپلائی جو ہے وہ ہو جائے گی اس طرح کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بی ایس پروگرام کے یہ اپلائی کی یہاں پہ آپ لوگ آ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ کیجازم یونیورسٹی اسلام آباد اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ آ کے اس کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے جیسی اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایڈمیشن اوپن کی آفرنگ دی رہا ہے ایڈمیشن فال دوزار ایس اپلائی نو یہاں پہ اپلائی نو کے اوپر جہاں وہ کلک کر سکتے ہیں اس طرح کا ہمارے پاس یہ ایک پیٹرن ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں اگر ہم اپلائی نو کے اوپر کلک کریں گے دوبارہ سے وہی پیج کے اوپر لے جائے گا اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی فیسٹرکچر کی تو اس کے فیسٹرکچر کے اندر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچلر ایم ایس ایم فیل پی ایچ دی پروگرام کے اندر کیا فیسٹرکچر ہے ہم نے ایم فیل کی بات کیا تو ایم فیل کا فیسٹرکچر جو ہے جو اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا اس کا فیسٹرکچر ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میموریبل اس کی فیسٹرکچر ہے سب سے کم تر فیسٹرکچر جو ہے وہ کہہ جائے زیادہ یونیورسٹی کی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیپارٹمنٹ ایڈمیشن فیسٹرکچر جو ہے وہ سکسٹین تھوزنڈ کے قریب ہے اور اس کی ٹوٹل فیسٹرکچر دیپارٹمنٹ کے اندر یہاں پہ اپنی ٹوٹل فیسٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کریٹیریا ایڈمیشن فیسٹ ٹوشن فیسٹ اور ٹوٹل فیسٹرکچر اس کے اندر کتنی ہیں سب کا سب یہاں پہ کریٹیریا کے اندر بتایا گیا یہ ورلڈ ریکنگ کے اندر یونیورسٹی ہے ٹاپ ریکنگ کے اندر یونیورسٹی ہے بچے اس کے اندر ایڈمیشن لینے سے ترس جاتے ہیں کہ ہمارا یونیورسٹی اس یونیورسٹی کے اندر جیہاں وہ ہمارا ایڈمیشن ہو ٹھیک ہے اس کے ٹیسٹ پیٹرن کو کس طرح سے آپ لوگ انہیں دیار کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو طریقہ کار بتایا گیا ہے اور ٹیسٹ پیٹرن جیہاں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ منچنگ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے فیسٹ ٹکچر کی بھی بات کی آن لین اپلائی کی بھی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ بی ایسٹ پروگرام اور بی ایسٹ اور ہم نے نیکسٹ ویڈیو کے اندر بی ایسٹ پروگرام کے اندر بات کریں گے بی ایسٹ پروگرام کے اندر کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اور اس کا ایڈمیشن کریٹریا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیسٹ ٹکچر کی بھی اس کی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کی چیزوں کے منیج کر کے اور اپنے ٹسٹ پیٹرن کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ اسی طرح سے آپ کو فردر اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی ملتی رہیں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری اچھی رگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی رگیا ہے ہمارے چینل ریل گلوبل اکیڈمی کو سبکرائب کر دیں اور بیل لیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سنی سے ملتی رہیں اور کہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا